اسلام علیکم دوستو یہاں نوکیا 2.2 نوکیا 2 کا بڑا بھائی لانچ کر دیا گیا پاکستان کے اندر اور یہاں اس کی پرائز رکھی گئی ہے 20,000 روپے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا نوکیا 2.2 آپ کے لئے ایک بہترین فون ہے 20,000 کے اندر اور کیا اس کے اندر وہ چیزیں لگا دی گئی ہیں جو 20,000 کے پرائز ٹیک کو ٹچ کر دی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے تو آج فیصلہ ہونے والا ہے نوکیا 2.2 کا کہ آپ کو اسے بھائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں بھائی کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو آپ دیکھنے خالی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کے لالکل کا سبسکرائب نہ بٹن آ رہا ہوگا میری شرد جیسے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کا پناہ دوبارہ دیں جس سے آپ کو اسی طرح کی ٹیکنورجی کے لیٹری ویڈیوز ملتی رہیں گی روزانہ دوستو یہاں پہلے ڈیزائن اور بلڈ کوالٹی کے حال سے بات کریں گے دوستو میں آپ کو بتاتا چاہیے ہوں اس کی ڈیزائن اور بلڈ کوالٹی کو لے کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں فلی یہ فون جو ہے پلاسٹک بلڈ میں آتا ہے مطلق کہ آپ کو کہیں بھی میٹل کا کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہاں فلی یہ فون پلاسٹک میں آتا ہے اور بیک جو اس کے ریمووویبل ہے پلاسٹک کی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریمووو بلہک ہے آپ نے دیکھا ہوگا نوکیا کے پہلے فونز آتے ہوتے تھے نوکیا لومیا والے اور نوکیا نوکیا نے جب اپنے فونز بنانے ساتھ گئے وینڈوز والے اسی طرح کی کچھ اسے لک دی گئی ہے لیکن فرنٹ کی طرف آپ کو ملتی ہے ایک ڈو ڈروپ نوچ جو کہ 5.7 انچیز کے ایک LCD ڈسپلی کے ساتھ آتی ہے اور یہاں دوستو فرنٹ کی طرف جو ڈسپلی ہے یہ ایک 720 پی پلس ڈسپلی ہے لیکن دوستو ڈسپلی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں بیسیک لی آتا ہے بلڈ کوالٹی کا کے بلڈ کوالٹیز کی بہت بری ہے کیونکہ یہاں آپ کو پلاسٹک ملتا ہے جو کہ آج کل کے فونز میں تو آپ کو نئی پروائیڈ کرتا کوئی بھی دوستو یہاں یہ فون آتا ہے دو کلرز میں یہاں پہلا بلیک کلر ہے دوسرا سٹیل کلر ہے تو دونوں ہی کلرز کافی کمال ہیں یہاں دوستو اس فون کے اندر آپ کو سٹوک انڈویڈ ملتا ہے انڈرویڈ ون کی آپ کو مکمل اپ ڈیٹس ساتھی رہیں گی اور یہاں دوستو اگر سپیسیفکیشن کے حوالے سے انٹرنلز کے حوالے سے بات کریں اس کے اندر کیا لگا دیا گیا ہے کیسا بم فٹ کیا ہے جس کے حوالے سے سب کچھ اٹھ جائے گا پوری مارکٹ تباہ ہو جائے گی موہر فونز کی اور نوکیا جائے گا سب سے اوپر والے نمبر پر آ جائے گا یہاں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر جو پروسیسر کا استعمال کیا گیا ہے یہ میڈیا ٹیک کی طرف سے ہیلیو اے ٹوانٹی ٹو کا پروسیسر ہے اور یہاں دوستو یہ جو پروسیسر ہیران کی بلی بات ہے کہ یہ کواڈ کور پروسیسر اور اس کو بیس ہزار کے فون کے اندر نوکیا نے لگا دیا ہے دوستو اس رینج کے اندر آپ کو جو ہے اوٹا کور پروسیسر ملتے ہیں تو لیکن یہاں نوکیا نے سوچا کہ میں کواڈ کور پروسیسر لگا دیتا ہوں اور بڑا کمال ہو جائے گا تو وہ اچھا ہوتا ہے اکٹو کور سے تو اس ویسے انہوں نے لگا دیا ہے اور یہاں دوستو آپ کو تین جی بی ریم ٹھٹی ٹو جی پی ٹرنل سٹوریج مل جاتی ہے اور یہاں دوستو میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کرتا چلوں ریم تین جی بی ہے لیکن اس کا جو پروسیسر ہے وہ ایک کواڈ کور پروسیسر ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے پرفومنس بہت کم ملنے مالی اس کی پرفومنس تو بہت زیادہ کم ہونے والی ہے کیونکہ یہ پچھلی صدی کے فون جا جائے چلنے والا ہے اور یہاں دوستو میں ایک اور پارب آپ کو بتا چلوں اس کے جو کیمرہ وہ بھی اچھے ہیں بیک کی طرف آپ کو تیرہ میگا بیسل کیمرہ ملتا ہے فرانٹ اس کی طرف profiles خلق پاری میگا بیسل کیمرہ ملتا ہے سنگل سنگل کیمرہ بلتا ہے دونوں کی طرف اور یہاں دوستو میں آپ کو ایک اور بعد آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ جو ریم کمبینیشن ہے یہ میرے خیال میں یہ کیوں رکھا گیا ایسا کیونکہ آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھائی تین بتیس ہے بس وہ پروسیسر نہیں دیکھتے وہ مطلب کہ انٹرنل میں کیا چیز لگی ہوئی ہے کون سا میڈیا ٹیک کا لگا ہے کیا کس کا لگا ہے پروسیسر وہ کواڈ گور ہے اکٹا گور وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ریم تین جی بھی ہے بتیس جی بھی ہے ٹھیک ہوگا اچھی پب جی چلے گئے اور یہ فلان فلان لیکن اس کے اندر آپ کو جو پب جی ہے وہ تو بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ چلنے کے برابر یہ ہے چل تو آپ کی جائے گی لیکن نہ چلنے کے برابر یہ ہے اور آگے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر آپ کو تین ہزارہ ایمچ کی بیٹری مل جاتی ہے جس کے اندر کوئی بھی فاس چارج آپ کو پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے اور یہاں دوستو آپ کو مایکرو یو ایس پی مل جاتی ہے مطلب کہ آپ چارجنگ کے لیے مایکرو یو ایس پی کی بل کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اس پورے فون کے اندر پورے کے پورے فون کے اندر کوئی بھی فنگر پیٹ سکینر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیس انلوک دیا ہوگا فیس انلوک آپ کو دے دیا ہے یہاں فیس انلوک تو دے دیا ہے لیکن فیس انلوک کچھ زیادہ تید نہیں ہے جب آپ سامنے لائیں گے اور فیس کھل گیا یہاں کوئی دھمال ہوگی لیکن یہاں دوستو فیس انلوک کام تو کرتا ہے لیکن کافی سلولی کام کرتا ہے جیسی آئی فون کے نئی نئی فیس آئیڈیا ہے اسی اسی طرح آپ کو کام دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر آپ بات کرتے ہیں میرے اوپینین کی تو پہلے میں کچھ آپ کو پروز انڈ کونز بتاتا ہوں دوستو اس کے اندر آپ کو تین جی بی پلس 32 جی بی کا جو کمبینیشن ملتا ہے یہ کافی کمال ہے یہ پرو ہو سکتا ہے اس فون کے لئے آگے مزید بات کریں اس کے کونز کیا گیا ہے اس کے کونز وہ بہت سارے ہیں پہلا تو بیلڈ کوالٹی کے اندر آجاتا ہے بیلڈ کوالٹی اس کی پلاسٹک کی ہے تو ریوو یو ریموویبل بیک ہے یہ اگر کسی کے لئے پرو بھی ہو سکتا ہے کسی کے لئے کون بھی ہو سکتا ہے اس ویسے میں اسے پروز ان کونز میان نہیں کیا اور باقی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے پورے فون کی اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگا کہ اس کے اندر کوالٹ کور کا اے ٹونٹی ٹو جو میڈیا ڈیک کا پروسیسر ہے وہ لگایا گیا جو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کوالٹ کور پروسیسر ہونا آج کل کے فون میں بہت ہی مشکل ہے سروائب کرنا اس فون کو اور بیس ہزار کی دین کے اندر جہاں آپ کو اکٹا کور پروسیسر بھی مل رہے ہیں اچھی سپیفیکیشن کے ساتھ اور یہاں دوستو میں آپ کو بتاتا ہے اس فون کے اندر فنگرمنٹ سکینر نہیں ہے مطلب کہ آپ انگلی نہیں لگا گئے اس طرح نہیں کر پائیں گے مطلب کہ آپ کو بس فیز زکانا ہوگا لمبی سانس لے کے فیز اللہ سرو بھی چل سکتا ہے اور یہاں دوستو اس کے اندر آپ کو کسی بھی کسی بھی فاس چارج بھی نہیں پروائیڈ کیا گیا ہے بلکہ آپ کو اے کمپیر کی یہاں چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو میرا یہ ہی آپ کو سجیشن ہوگا کہ آپ اس سے مت بائی کیجئے کیونکہ یہ ایک ویلیو فور منی فون نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسا فیچر نہیں جس کو میں کہوں بھائی یہ فیچر اس کے اندر ہے تو اگر آپ نے لینا ہے تو یہ فیچر کے لیے آپ اسے بائی کریں ایسا فیچر تو بھی ہے نہیں اس میں کوئی ایسا مارکہ یا توب کا گول ہے اس میں فیٹ نہیں کیا گیا تو اس ویہے سے آپ جو ہیں ریل میس سی ٹو کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اسی رینج میں اکیس کے رینج میں مل جاتا ہے بیس ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے وہ آپ کو بہت اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا پب جی بھی چلے گی آپ کی ڈب جی ڈب جی تو ہوتی نہیں پتلاکہ پب جی گیم بھی جلے گی اور بہت ساری گیمز آپ انجوائی کر پہنگے اس پر اور یہاں دوسروں میں آپ کو بتاتے ہوں اگر آپ اوپر نہیں جانا چاہتے ہیں آپ سوڑا سا نیچے آنا چاہتے ہیں مطلب کہتے ہیں یار یونی ہزار پر میں نے خرچنا تھا اپنے کو بھی سوڑا تو اس وحیل سے پھر میں آپ کو ایک اور فون ریکمینڈ کرتا ہوں انفینک سی صرف تے سمار 3 پلس لہنچ ہوا تھا تھا تھوڑے دیر پہلے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو ست ترہ ہزار کی رینج میں مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ مل جائے گا پرسہ سر آپ کو یہ ملے گا لیکن اس کے اندر کچھ بہتری ہے ٹرپل کیمرا سیٹ اپ ہے سکینر ہے اور اچھی بیٹری ہے اور کفی کمال کی چیزیں ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں شیئر تو آپ نے کرنا ہے ضرور کیونکہ اگر فیس بک پہ ہیں تو ابھی شیئر کر دیں اگر یوٹیوب پہ ہے تو ادھر سے لنک اٹھائیں اور نہیں لنک نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا پھر مازو اپنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ